بادشاہ بہت عادل اور منصف مزاج تھا عوام پر بہت شفیق تھا مجرموں کو قرار واقعی سزا دلواتا جس کی وجہ سے سلطنت میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے لوگ خوشحال تھے اور ہر طرف سکون ہی سکون تھا ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا مجرم پیش کیا گیا جس کے لیے موت کی سزا تجویز کی جا چکی تھی بادشاہ کا اسلوب تھا کہ قتل کے مجرم سے اکیلے میں بات کیا کرتا تھا اس کے جرم کے مکمل تفصیل حاصل کرتا اور اس کے جرم کے محرکات نفسیاتی طور پر جانچا کرتا تھا یہ ایسا معاملہ تھا جس کی بادشاہ اور مجرم کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہو پاتی تھی اور مجرم بھی اس گفتگو کو بطور راز رکھنے کا پابند تھا جب بادشاہ کی اس مجرم سے گفتگو مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے دربار میں آ کر ایک منفرد حکم نامہ جاری کیا اور وہ حکم یہ تھا کہ مجرم کو فلفور رہا کر دیا جائے اور مقتول کے لوہیکین کو خون بہا سرکاری خزانے میں سے ادا کر دیا جائے یہ حکم بادشاہ کے پچھلے تمام احکامات سے مختلف تھا لیکن سب خاموش تھے مجرم کو رہا کر دیا گیا اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کر دیا گیا یہ خبر پوری سلطنت میں پھیلتی پھیلتی دور دراز کے ایک دہات میں بھی پہنچ گئی ایک نوجوان جو عرصہ سے اپنے سگے چچا کو قتل کرنے کا سوچ رہا تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ کر گزرے گا اور بعد میں بادشاہ اسے بھی معاف کر دے گا اس کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ بادشاہ کی حکمتیں تم نہیں سمجھ سکتے بادشاہ نے اس سے پہلے کسی قاتل کو معاف نہیں کیا اور اس معاملے کے بعد بھی چار قاتلوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے لیکن نوجوان بزد تھا کہ نہیں بادشاہ معاف کر دے گا وہ بہت رحم دل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا قتل کرتے ساتھ ہی گرفتاری بھی دے دی بادشاہ نے بھی اس کی موت کی سزا کی توسیق کر دی وہ نوجوان بہت چلایا لیکن اس کی شنوائی نہ ہوئی اور اسے موت کی سزا دے دی گئی وہ بادشاہ کی حکمتوں کو اپنے لیے ایک قانون سمجھ بیٹھا اور قتل کا مرتقب ہوا اور یہ بھول گیا کہ بادشاہ رحم دل ضرور ہے لیکن اس کی یہ رحم دلی اپنی حکمتوں سے مزین ہے نہ کہ نوجوان کے بد فیل سے مشروط ہے اب اگر ہم سوچیں تو وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مالک الملک ہے حکیم ہے سمد ہے یعنی بے نیاز ہے بے شک وہ کسی گناہگار کو معاف کر دے کسی بہت بڑے مجرم کو بخش دے لیکن یہ دلیل نہیں کہ اس نوجوان کی طرح انسان گناہ شروع کر دے جری ہو جائے اور اپنی ڈھٹائی اور بے پروائی کو اللہ کی غفاریت سے مشروط کر دے ایسا انسان اس نوجوان کی طرح اپنے نفس اور اپنی مرضی کا غلام ہے جو بادشاہ کی کسی کے حق میں دی جانے والی حکمت سے بھرپور معافی کو اپنے لیے بھی استثناء اور عذاب سے خلاصی کی دلیل سمجھتا ہے اللہ بے شک غفور ہے غفار ہے لیکن اس کی یہ صفات اس کی منشا کے تابع ہیں نہ کہ ہماری منشا کے اس لیے گناہوں پر جری نہ ہوں اور اس طرز زندگی پر آ جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تجویز کی ہے تا کہ ہم بھی مغفرت حاصل کریں نہ کہ سزا کے حق دار ہوں موسیقی موسیقی موسیقی